بلکم تو بناتو الحسنہ اہلا و سہلا و مرحبا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیط والوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توعسر و تمیم بالخیر اللہم رحمی بالقرآن العظیم ربنا وزدنا عیمان رب العالمین آج کے پارے کی ہدایات آج کے پارے کی جتنی بھی عملی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین یہ قرآن پاک کے آخری پارے ہمارے لئے رحمت و برکات کا ذریعہ بنا دیں ہماری محفرت اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں سب سے پہلے اٹھائیسویں پارے کی تلاوہ سنتے ہیں ہماری چیز patاک کے پارے کی زیادنے کی تلاوہ سنتے ہیں سب سے پہلے اٹھائیس دیں سب سے پہلے اٹھائیسویں پارے کی تلاوہ سنتے ہیں سب سے پہلے اٹھائیسوکات کے پارے کی تلاوہ سنتے ہیں موسیقی 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 کیونکہ اللہ کو ہمارا خشو چاہیے ہمارا دھیان ہماری توجہ اور دلوں کی نیت چاہیے اعوذ باللہ من الشیط والواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمیع اللہ قول اللہ تجا دلو کا فی زوجیہ و تشتکی اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھے اور اللہ تعالیٰ سے شکوا کر رہی تھے واللہ یسم امتحا رکما ان اللہ سمیع و سیر اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے گفتگو سن رہا تھا بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اللہ دین جو ظاہرون منکم من نسائیں ماہن امہاتیم تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائی نہیں ہیں ان امہاتہم اللہ والدنہم و انہم لیکولون منکرم من القول وزورا و ان اللہ لعفون وفور جنہوں نے ان کو جنہ ہے اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک ناماقول اور جو کی بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا نہائیت بخشنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتی ہیں جو انہوں نے کہا تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام ازال کرنا ہے یہ وہ کفارہ جس کے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ وہ کفارہ جس کے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح بخبر ہے پھر جو شخص نہ پائے اسے دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کے دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَذِيمٌ یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ قُبِتُوا كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدَ اُنزَلْنَا آيَاتِ مُنْبَجِّنَا یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہیں زلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ زلیل کیے گئے اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کرتی ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَلَابٌ مُحِينَ اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ جَمِعًا فَيُنَبِّيُوْهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَعْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِرٍ شَهِرٍ جس دن اللہ تعالیٰ اس سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے وہ اسے بھول گئے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ یقینت جانتا ہے جو کچھ آسوانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے تین میں سے کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ میں مگر وہ ان کا چھڑا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر ان کا ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالیٰ جقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جسے انہیں روکا گیا ہے اور آپس میں وہ گناہ کی اور ذرکی اور رسول کی نافرمانے کی سرگوشیاں کرتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کو ایسے کلوے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں ان کے لئے جہنم کافی ہے وہ اس میں تاخل ہوں گے پس وہ بہت برا ٹھیک آنا ہے یا ایجوہ الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجو بالعذم والعذوات وما سید رسول وتناجو بالبرد والتقوی اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور جاتی کی اور رسول کی نافرمانے کی سرگوشی نہ کرو اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو اور تقوی کی سرگوشی کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا سرگوشی کرنا یقینا شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں ممتلا کرے جو ایمان لائے حالانکہ اللہ کی حکم کے بغیرینے ہر کس کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس لازم ہے کہ مومین اللہ تعالیٰ پر بروسہ کریں یا ایجوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسہو فی المجالس ففسہو یفسح اللہ لکم اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا جب کہا جائے اٹھ کھڑی ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو ان دیئے گئے درجے بلد کرے گا وَإِذَا قَيْلًا شُدُوا فَنْشُدُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِينَ اُوْتُوا الْعَيْمَ دَرَجَاد وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور اللہ تعالیٰ جو علم دیئے گئے یہ درجے بلند کرے گا اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہی ہوں خوب خبردار ہے یَاجُوا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَاجَئِتُمْ وَرْوَسُول فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقًا اے لوگو جو ایمان لائی ہو جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو دادی کا خیر لکم وَأَدْخَر فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورُ وَحِيمُ یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے وعدہ نہائی ترہم بالہ ہے وَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقَاتِ وَجَا تُمْ دَرْ گَيْوُونَ کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو سو جب تم نے ایسا نہیں کیا فَإِذْ لَمْ تَفَعْلُوا وَطَابُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَعَطُئِوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ اللہ تعالی نے بھی تمہیں ماف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو اللہ تعالی نے اس کے رسول کی اطاعت کرو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے پوری طرح بخبر ہے عَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّو قَوْمًا وَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کیا اپنے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہے مَا هُم مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَادِمِ وَهُمْ يَعْلَحُونَ جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا ہے اور وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جمتے ہیں عَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَرْنْ يَعْمَلُونَ اللہ تعالی نے ان کے لئے بہت سکت عذاب تیار کر رکھا ہے بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اِتَّقَذُوا وَإِمَانَهُمْ جُنَّا فَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمْ عَذَابٌ مُحِينَ انہوں نے اپنی قسموں کو دھار بنا رکھا ہے وہ اللہ تعالی کی راہ سے رکھتے ہیں پس ان کے لئے رسوہ کین عذاب ہے لَن تُغْرِعَنْهُمْ أَمْوَادُهُمْ بَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اُولَئِكَ اصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ ان کے مان اور ان کے اولاد اللہ تعالی کے عذاب سے ہرگز ان کی کچھ کام نہیں آئیں گے یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہم اشارہ رہنے والے ہیں يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جس دن اللہ تعالی سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْعِ عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الْقَادِبُونَ وہ گمان کریں گے جیکینہ وہ کسی دلیل پر قائم ہیں سُنُ لُو بِلَا شُبَا وُنِی جُوْتِي ہیں اِسْتَحْوَزَ عَلِيمُ الشِّطْوَانُ فَانْسَاهُمْ فَانْسَاهُمْ ذِكَرَ اللَّهُ اُولَائِكَ حِزْبُ الشِّطْوَانُ شیطان ان پر غالب آ چکا ہے سُو اس نے انہیں اللہ تعالی کی یاد بھولا دی یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں سُن لو عَلَىٰ إِنَّ حِزْبَ الشِّطْوَانِهُمْ الْقَاسِرُونَ شیطان ان کا گروہ ہے یقیناً وہ خسارہ پانے والا ہے یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں وہیں ظلیل ترین لوگوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے سب پر قلیب ہے لا تجدک اوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر جواب دون من حد اللہ ورسول آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ راحت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ رسول کے مخالفت کی وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِیرَتَهُمْ اَگرْجِمْ اُن کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان وَلَاقَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَأَيْجَدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ وَالِدِينَ فِيهَا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بے رہی ہیں رضی اللہ عنہ ورزوعی اولئے کا حسب اللہ اللہ تعالیٰ انہ حسب اللہ ہم المفلحون اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں سن لوگ اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی جقیناً فلاق پانے والے ہیں سورة الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترے ہم بنا ہے سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارم وہوالعزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز رہ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اور وہی سب پر غالب کمان حکمت والا ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھے بھی ان کے گھروں سے نکال دیا یا تم نے یہ گمان نہیں کیا کہ وہ نکل جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقین انہیں اللہ تعالی سے بچانے والے ہیں تو اللہ تعالی ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا وَقَذَقَ فِي قُلُوبِهِمْ وَالْلُعْبَ يُغْرِبُونَ وَيُوتَهُمْ بِعَيْدِهِمْ وَعِيدِ الْمُؤْمِنِينَ فَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَغْصَوَر ان سے ان کے دلوں پر روح ڈال دیا وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے جنہ کی اکھوالو عبرت حاصل کرو وَلَوْلَا مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلِيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَزَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَوْمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابُ النَّارِ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر جلاد وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں انہیں لازمان عذاب دیتا اور آخرت من کے لیا کا عذاب ہے ذَلِكَ بِيَنَّمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اس کی وجہ جی ہے کہ بلا شبورن اللہ تعالیٰ رسول کے مخالفت کی جو بھی انہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے مَا قَطْوَتُم مِن لِّينَتٍ أَوْتَرَكْتُمُهَا قَائِمًا عَلَىٰ رُسُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِي خجور کا جو درخ تم نے کاتا جوسی اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھا تاکہ وہ نافرمن و برسوا کر دے وَمَا عَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِهُمْ وَلَانِكَابُ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لڑا دیا ہے تم نے نہ اس پر گھوڑے لڑائے وَلَاكِنْ اللَّهُ مَنْ يُسْلِتُ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَيْشَا وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْلِهِ مِنْ خَدِيرٍ اور نومت لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاکتا ہے غالب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے مَا اَفَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَىٰ فَلِ اللَّهِ فَلِ الرَّسُولِ وَلِذِرْ قُرْبَ وَلْ يَتَعْمَا وَالْمَسَاقِينِ وَابْنِ السَّبِيرٍ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستی والوں کے مال میں سے رکھا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے قَئِ لَا يَقُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَائِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ وَرْوَسُولُ فَخُزُو تاکہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ رہے جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو وَمَا دَا حَاكُمْ عَلْمُ فَانْتَهُ جیسے تمہیں روک دے تم اسے روک جاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ یقین ان سخ سزا دینے والا ہے لِلْفُقَرَائِ مُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاہُمْ وَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ یہ مال حجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیا گیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل وَرِزْوَانُ وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اُلَائِقَهُمْ اسْوَادِكُونَ اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں جن لوگوں نے ان سے پہلے دارِ حجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو حجرت کر کے ان کے پاس آئی ہیں وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا نَعُوتُو وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ اِنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَصَّاسًا جو کچھ بھی محاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور انہیں ان پر اپنے پر ترجیح دیتے ہیں وَمِيُّوْقَ شُرْحَ نَفْسِهِمْ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلق پانے والی ہیں وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّا رَغْفِرْ لَنَا بَلْإِخْوَانِنَا لَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ جو لوگوں کے بعد آئے وہ کہتی ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے وَلَا تَجَعْلِ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُفُ الرَّوحِيبْ ہمارے دلوں میں ایمان وروں کے لئے کوئی بغس نہ رکھنا اے رب تو جکیناً بے حد شرکت کرنے والا نہایت رہن بالا ہے اَلَمْ تَعِيْلَ الَّذِينَ نَافِقُونَ يَقُلُونَ اِخْوَالِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَا اِنَا اُخْرِجْتُمْ لَا نَخْرُجًا مَعَاكُمْ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہلِ کتاب میں سے یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہیں ساتھ نکالیں گے اور ہم تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہ مانیں گے وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْسُرًا نَكُمْ وَاللَّهُ يَشْحَدُنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا لے بلا شبہ و شکیناً جھوٹی ہیں لَا اِن اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَاكُمْ وَلَا اِن قُتِلُوا لَا يَنْسُرُونَهُمْ اگر انہیں نکالا گیا تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اگر ان سے جنگ کی گئے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَا اِن نَسَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْوَارِ ثُمْ لَا يَنْسَرُونَ یقین ان اگر ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتیں پھیریں گے پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے لَا اَنْتُمْ أَشَدُّ رَغْبَتًا فِي صُدُورٍ مِّنَ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ بِلَا شُبَا تُمْ خَوْفِ لِحَاسِ ان کے سینوں میں اللہ تعالی سے زیادہ سرد ہو یہ اس لیے کہ بش رکب لوگ سمجھ نہیں ربتے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرَمْ وَحَسْسَنَةٍ أَوْمٍ وَرَائِ جُدُورٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيرٍ وہ اکٹھی ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قِلَابًا بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے ان کی آپس میں لڑائی بہت سرد تھے تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا مَقُلُوبُهُمْ شَتَّى لَا لِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَقِيُورٍ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے قَمَسَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ پَرِيبَرَدَاكُوا وَبَالَا مَرِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ یوں جیسی ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قَمَسَلِ الشَّيطَانِ قَالَ لِلْإِنسَانِ قَفُرَ فَلَمَّا قَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيُمْ اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ جیسی شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں جقینا میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الصَّحَالِمِينَ چلانچہ وہ دونوں کا انجام جی ہے کہ جقینا وہ دونوں ہمیشہ آگ پہ رہنے والے ہیں اور ظالموں کی یہی سزا ہے جَاجُهَا الَّذِينَا مَنُتَّقُ اللَّهُ بَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْنَا قَدَّمَتْ لِوَدْ وَتَّقُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے لوگو جو ایمان لائی ہو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور ہر شخص کو دیکھنا چاہئے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا پیچھا ہے اور اللہ تعالی سے ڈر ہو اللہ تعالی جبینا اس سے پوری ترہ بخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ فُسَهُمْ اُولَائِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ اور تم جیسے نہ بڑھ جاؤ جو اللہ تعالی کو بھول گئے تو اللہ تعالی نے انہیں ان کی جانیں بھولا دی جہیں لوگنا فرمان ہیں لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُنْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الفَائِزُونَ دوزت والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں لَا وَنُذَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَعِيتَهُ خَاشِعَا خَاشِعَا وَتَصُدِّعَا مِنْ خَاشِعَتِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو جقیناً آپ اسے اللہ تعالی کے خوف سے پست ہونے والے ٹُکڑے ٹُکڑے ہونے والا دیکھتے وَتِلْكَ لَا أَمْثَالُ نَزْرِهُ عَلِمْ نَازِلَ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ مثالیں ہیں ہم ان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور فکر کریں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غیب اور حاضر کو جاننے والا وہی وسی رحمت والا نہائیت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے نہائیت پاک ہے سلامتی والا عمر دینے والا نگے بان سب پر غالب اپنی مرضی چنانے والا بے حد بڑائی والا ہے سبحان اللہ عمگائے شریکون اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہے خاکہ بنانے والا وجود میں لانے والا سورت گری کرنے والا ہے سارے اچھے نام اسی کے ہیں ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تصبیح بیان کرتی ہے وہ سب پر والے کمال حکمت والا ہے سورت المنتحنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جوالذین آمنوا لا تتقیزوا عدو کی وعدو بکم اولیاء ترکون الیم بالمودہ وقد کفروا بما جاکم من الحق اے قلوبو جو ایمان لائی ہو میری دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتی ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقینان انہوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ رسول کو اور وہ تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ انہیں رب پر ایمان رکھتے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لئے نکلے ہو تم چھپا کرنے کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقینان وہ سیدھے راستے سے بھٹ گیا ایس افوکم یکونو لکم عادت ویبستو الیکم ایدیہم والسینتم بسوگ والدورو تک فرود اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اپنی زبانی اور اپنے ہاتھ تمہارے طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو تمہاری رشتے داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہر گستوں میں فائدہ نہ دیں گے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اللہ تعالی سے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو قد قانت لکم صفت حسنت فی ابراہیم والذین معا اذن قالوا لقوم انہا برونہ براؤ منکم ومنہ تعبدون من دون اللہ تمہارے لئے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں اور میں یقیناً اچھا نہ ہونا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ ہم تم سے اور اسے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جب کی اللہ تعالیٰ کسی باتوں میں عبادت کرتے ہو ہم تمہارے صاحب کفر کرتے ہیں اور ہماری اور تمہارے دربیان ہمیشہ کے لئے تشملی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان دیا ہو مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لئے ضرور معافرت کے دعا کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے کسی چیز کا افتیار نہیں رکھتا اے ہماری رب تجھ پر ہم نے بروسہ کیا تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر و اگفر لنا ربنا اے ہماری رب ان لوگوں کے لئے تُو ہمیں آزمائش نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا اے ہماری رب ہمیں بخش دے یقین تُو حصہ پر غالی کمال حکمت غالا ہے لقد کان لکم فیہم وصوت حسنا لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر ومن یتولف ان اللہ هوالغنیز الحمید بلا شبہ یقینن تمہارے لئے ان میں اچھا نمونہ ہے وہ شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دل کی امید رکھتا ہے جو مو پھیرتا ہے تو یقینن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے تمام تعریفوں کے لائک ہے عَسَ اللَّهُ وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنُمْ مَوَدَّا وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَحِيمٌ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جسے تم دشمنی رکھتے ہو جنگ ہی دوستی پیدا کر دے اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ بہت بہتشنے والا نہائی ترحم والا ہے عَسَ اللَّهُ وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّا وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَحِيمٌ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جسے تم دشمنی رکھتے ہو جنگ ہی دوستی پیدا کر دے اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ بہت بخشنے والا نہائی ترحم والا ہے لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُقْرِجُوكُمْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنویں نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکال کر لائے کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے در حقیقت اللہ تمہیں صرف ان سے منع کرتا ہے جنویں دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں دوسرے کے مدد کی یہ کہ تم ان سے دوستی کرو جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں یا ایشواللہ دین آمنو اذ جاکو المؤمنہ مہاجرہ فابتحنوہن اللہ عالم بی ایمانین اے لوگ جو ایمان لائی ہو جب تمہارے پاس حجرت کر کے مومن عورتی آئیں تو ان کی جانت پر تاکر لیا کرو اللہ تعلم کی ایمان کو زیادہ جارنے والا ہے پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہ لڑاؤ یہ ان کے لئے حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لئے حلال نہیں ہوں گے اور جو مہر انہوں نے خرچ کیے یہ دے دو اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو وَلَا جُنَاحَ لَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُونَ اِذَا آتَيْتُمْ وَهُمْ نَعُجُورَهُونَ وَلَا تُنْسِكُوْ بِعَسَمِ الْكَوَافِرِ تم خود بھی کافر اور توکی اسمتوں کو روح کرنا رکھو اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگلو اور چاہیے کنونے جو خرچ کیا ہے وہ مانگلے وَسْعَلُوا مَنْ فَقْتُمْ وَلِيَسْعَلُوا مَنْ فَقُوْرُ ذَلِكُمْ حُکُمُ اللَّهِ يَحْکُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيرٌ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالی سب کوش جاننے والا کمان حکمت والا ہے فَإِنْ فَاطَمُ شَيُّمْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقُبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ زَحَبَتْ عَزْوَاجُمْ مِثْلَمَا اِنْ فَقُوْرُ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوروں کو بدلا دو چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں یہ اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے وَتَّقُوا اللَّهِ الَّذِينَ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اللہ تعالیٰ سے ڈر و بوزار کہ جس پر تم امان رکھنے والے ہو اے نبی جو تمہارے پاس مومنور دی آئے اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے نہ چوری کریں گے نہ ذنہ کریں گے وَلَا يَعْدِينَ مِ بُهْتَانِ يَقْطَرِينَ بَيْنَ عِيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِئِنَّ وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَائِئِنَّ وَاسْتَغْفِرِ لَهُنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ وہ اپنے اولاد کو خطر نہ کریں گے وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لیں گے اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نہ فرمانی نہ کریں گے تو ان سے بیٹھ دیں لو اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بے حد بخشنے والا نہائی ترحم والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائی ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناو جی پر اللہ کا غزب ہوا ہے یقیناً وہ آخر سے اسی طرح نا امید ہو گئے جیسے وہ کافر نا امید ہو جگے جو قبروانی ہیں سورة الصف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارل وہوالعزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کا پاک بنا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یا جو اللہ دین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے لوگوں جو المان لائی ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی نارازگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کو ہو جو تم کرتے نہیں ہو یقینا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں سب بستا ہو کر جہاد کرتے ہیں جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں عذیت دیتے ہو حالانکہ یقین ان تم جانتے ہو بلا شبا میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں فلمن اعزاوزو اعزاو اللہ قلوبہم واللہو لا یهد القوم انفاسکے پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یہ کینن میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اس تورات کی تزدیق کرنے والا مجھے مجھ سے پہلے تھی مبشیرا برسولی عظیم اسم احمد اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بات آئے گا جس کا نام احمد ہوگا چنانچہ جب وہ کے پاس کھولی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھولا جاتو ہے ومن اعزلہ من نفترہ علالکانی القذب وہو جدعائیل اسلام واللہو لا یهد القوم الظالمین اور اس شخص سے بڑا ظالم قوم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اللہ تعالیٰ ظالم لگو اپنے موہوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے روشن کو پورا کر کے رہنے والا ہے اگرچہ کافر نا پسند کریں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دیں اگرچہ مشرق نا پسند کریں یا عشواللدین آمنوا حدہ تلکم علا تجارہ تنجیکم من علا بن علیم اہل کو جو ایمان لائی ہو کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رحمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے تومنون باللہ ورسولے وتجاہدون فی سبیل اللہ بی انوالکم وانفوسکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لئے یہ بہت بہتر ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نیرے بہتی ہیں اور عبدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں دالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَاُقْرَاتُ حِبُّونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ دوسری جو تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے مومنوں کو خوش خبری دے دو یاشواللہین آمانونو کونو انسار اللہ کما قال عیسی بن مریم لِلْحَوَارِجِينَ مَنْ انساری الاللہ اے لو کو جو ایمان لائیو اللہ تعالیٰ کے مددگار بان جاؤ جیسے عیسی بن مریم نے ہماریوں سے کہا اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں قَالِ الْحَوَارِجِونَنَا مُنْ سَارُولَا فَاَمَنَتْ قَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي اسْرَائِلِ وَكَفَرَتْ قَائِفَةً ہماریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ماند آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا فَأَيْجَدْنَا الَّذِينَ آمَرْمُ عَلَى عَطُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ پھر ہم نے اُن کے دشمن کے مقابلے اُن لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے تو وہیں غالب آگئے سورة الجمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يُسَبِّو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْزِ الْمَلِكِ الْقُدُّسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے حرچ یہ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو وہی ہے جس نے ان پڑوں میں ایک رسول انہی میں سے بیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے انہیں پاک کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْكَارُوا مِنْ قَبْرُ لَفِي ظَلَالِ النُّوِیرِ حالانکہ بلا شبہ سے پہلے یقین انہوں پلے گمراہی میں تھے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْنَا يَلْحَكُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور انہیں سے دوسروں کے لیے بھی جو بھی ان سے نہیں ملے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ذَلِكَ مَذَلُ اللَّهِ اُطِيْهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ تُلْفَضْلِ الْعَصِيمُ یہ اللہ کا فضل ہے وہ سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے مَتَلُ اللَّذِينَ عَوْمِ الْتَوْرَةِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَتَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَةِ ان لوگوں کی مثال جن پر تورانت کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا گدے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے بِسَ مِسَلُ قَوْمِ الْقَوْمِ 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 بِعَاجَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّوَالِمِينَ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھتلایا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قُلْ يَا شُهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنزَعَمْتُمْ اِنَّكُمْ اَوْلِيَا اللَّهِ اَوْلِيَا اللَّهِ اولیاء اللہ قُلْ يَا شُهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنزَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَا لِلَّهِ مِنْ دُونِ الْنَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْبَوْتَئِنْ كُنْتُمْ سُوَادِكِينَ آپ کہہ دو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقین تم دوسرے لوگوں کے معصیبہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تم موت کی تمنہ کرو اگر تم واقعی نہیں سچی ہو وَلَا يَتَمَنَّهُ آبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالسَّعَلِمِينَ وہ کبھی اس کی تمنہ نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ ہونے آگے بھیجا اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ فَإِنَّهُ مُلَا قِيْكُمْ فَمَّةُ رَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ آپ کہتے بلا شبا جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے پھر تم اس کے پاس لٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا قُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور ظاہر کو جاننے والا ہے اللہ وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ بھی تم کرتے تھے اے لوگو جو ایمان لائیو جب جمعی کے دن نماز کیلئے آزان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فراخت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فائدہ قضیہ مصفلات وفن تشروفی الار وَبْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْبُرُ اللَّهِ قَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤو اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو اللہ تعالیٰ کو قصر سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤو وَإِذَارَوْ تِجَارَةً أَوْلَا وَنِنْفَزُوا إِلَيَّا اَوْ تَرَكُوْكَ قَائِمَةً جب کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَّ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرُ وَرَازِكِي کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المنافقون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیہائی ترہن پادا ہے بچہ شور نہیں آئی اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ نَقَالُوا نَشْحَدُوا نَشْحَدُوا نَكَلَى رَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلُوا نَكَلَى رَسُولُهُ جب منافق آپ کے پاس آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم قواہی دیتے ہیں بلا شباب یقین اللہ کے حصول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بلا شباب یقین اللہ کے حصول ہیں اللہ تعالیٰ قواہی دیتا ہے کہ بلا شباب منافق یقیناً جھوکے ہیں اور اللہ تعالیٰ قواہی دیتا ہے کہ مجھے بلا شباب منافق جھوکے ہیں جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگے گے اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے کوئی آپ کو دیکھ لگائیوں لگڑیاں ہیں وہ ہر بلا دواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں وہ ہی اصل دشمن ہیں چنانچہ آپ ان سے چوک نہ رہے اللہ تعالیٰ انہیں حضر کرے کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے لئے بخشش کی دعا کرے اور وہ اپنے سب بھی دیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں سوام علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لئے اغفر اللہ لہم امالا یعنی قوم الفاسکی آپ ان کے لئے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ان پر برا پر ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہر کس معاف نہ کرے گا اللہ نے فرمان کو کوئی ہدایت نہیں دیتا یہ لوگ ہیں جو کہتی ہیں کہ ان لوگوں پرمات خرج کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ متشیر ہو جائیں بلاللہ خزائن السماوات والارض ولیکن المناسکین لایف قبول حالا کے آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کہیں اور لیکن منافق سمجھتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمیا یا بولو ملائک جعنا الى المدینہ لا یقریجن الانسو منها الاسد وہ کہتی ہیں کہ ہم مدینی روٹ کے تو جاکر ایسن تبالا سلیم کو اللہ سمن نکال دے گا وللہ اللہ کیلئی سدھول رسول ہی والی المؤمنین ولیکن المنافقین لایعنمون اللہ کیسن تشرفتر تالہ ہی کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہے لیکن منافق جانتے نہیں یا جواللہ دین آمانو لا تنہیمون والکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ وغی افعال ذلك فاولائکہم الخواسرون اے لوگوں جو ایمان دائی ہو تمہاری مان اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غفر نہ کر دیں جو لوگ ایسا کریں گے کوئی بزار رکھانے والی ہیں وانفقو منا رزقناکم من قبل ایمان یا احراب مول فیقل ربی جولا اکھر تلیل رجائن قریب اور خرچ کر اس میں سے جواب نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تو وہ کہے اے میری نم تنہی مجھے قریبی مدد تک مدد نہ دے فاسود تقبال کم من اسوالی ہے کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا وانی اور خرواغ نفسا اذا جاہا جنوہا واللہ خبیل بما تعملو اللہ تنہی کسی جان کو ہر کس مونت نہیں دے گا جب اس کی مکرر مدد آجائے گی اللہ تنہی اس یقوی طرح با خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو سورت تغابن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سبیو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہو الملک و لہو الحمد و او علی کل شئیم قدیر اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسوانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کے لئے بادشاہت ہے اسی کے لئے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری ترکت رکھنے بادا ہے وہ اللہ خلقکم فا بینکم کافراتوں فا بینکم مومن واللہ بی ما تعملون مسویر وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے اور اللہ تلاث کو بھوم دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو خلق السماوات و لا ارض من الحق و سوفرکم فعصر سوفرکم بایدئی المسویر اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں بنائی اور اس کی طرف روڑنا ہے اعلمان فی السماوات والارد و اعلمان تسرون و مانتوا علی نور واللہ علیم بیرات السدور وہ جانتا ہے جو آسان اور زمین میں جو مجھے وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھواتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالی سینو والی باکو کو خوب جرم دیوالا ہے کیا تمہارے پاس ان کے خبر نہیں آئے جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر وہ اپنے کام کا ووال چک چکے اور ان کے لئے دردناک عذابیں ذالکہ بیننہوں کا نتاعتی حسودہم بالمجینہ فقادو آبشر یاہدوننا وہ یقیناً ان کے پاس ان کے پر پر رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تو انہوں نے کہا کہ انساناں ماری رہاں آئی کریں گے فقفروا وطولوا وستغنقا واللہو والی شرح بیر جنہوں نے کفر کیا اور مو پیر لیا اللہ تعالی بھی اُسے بے پرباہ ہو گیا اور اللہ تعالی بے پرباہ ہے تمام خوبیوں والا ہے سا عام اللہ جینہ کفر ہوا اللہی وعظو جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے گمان کیا وہ ہرکس نہیں اٹھائے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میری رب کی قصد تو ضرور اٹھائی جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا تم یہ ضرور بتایا جائے گا اور اگر تعالی بہت آسان ہے فآبینو باللہ ورسول منور اللذی انزلنا واللہ بیماتا عملونہ خبیر چنہ چنہ تم اللہ تعالی بارے اُس کے رسول ور اور اُس دور پر جمعنیوں دارا ہے ایمان لیاو اللہ تعالی سے جو تم عمل کرتے ہو خوب بخبر ہے جب اجتماع کے دن کے لئے وہ تم سب کو جمع کرے گا وَمِن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَيُ وَكَفِّرْ عَنْهُ سَيْشِعَا دِن وہی ہر جیت کا دن ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اُس کی برایاں اُس سے دون کر دے گا اور اُس کو بابوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نیرے بہتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ یہی بڑی کامیابی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَاجَاتِنَا اُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ فَالِدِينَ فِيهَا وَبِئِسَ الْمَصْوِرِ جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آجات کو جھٹلایا یہی لوگ آگ والی ہیں جو اس میں ہمیشہ رینے والی ہیں اور لوٹ کر جانے کی بڑی بری جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچ دیں جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف پہنچا دینا ہے اللہ لا الہ الاہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تبکر کریں اے لوگوں جو ایمان لائی ہو یقین ان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے پاس تمہارے لئے دشمن ہیں سونسے ہوشیار رو اگر تم ماف کر دو اور در بزر کرو تو یقین ان اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عجر ہے سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سونو اور اطاعت کرو اور خرچ کرتے رہو جی تمہارے لئے بہتر ہے سو جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلا پانے والی ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کو کرز حسنہ دوگے تو وہ اسے تمہارے لئے کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا قدردان بہت بردوار ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم پشیدار ظاہر کو جاننے والا سب پر غالیم کمال حکمت والا ہے سورة الطلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جن نبی جو اذا کل لکتم نسا فقال لکن لعددہ انبا عصر عددہ اے نبی جب تم لوگو تو کو طلاق دو تم نے ان کی عدد میں طلاق دو اور عدد کو شمار کیا کرو وَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُونَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا تُوَلَا يَخْرُجُ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ وَبَجِّنَا اللہ تعالیٰ سے درو جو تمہارا رب ہے تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ خلی بے حیائی کریں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمِنْ يَلَا عَدَّ حُدُودَ اللَّهُ فَقْوَدُ زُوَلَا مَنَفْسَةً لَا تَدْرِي لَعَدُ اللَّهَ يَوْدِسُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ عَمْرَا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شکو اس نے خود پر ہی ضرور کیا آپ نہیں جانتے اس کے بعد کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْلُوْا اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْلُوْا وَأَشْهِدُوْزَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ بَعْقِيْهُ الشَّهَادَةً لِلَّهِ چنانچہ جب اپنی مدد کو پہن جائے تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو اور اپنے میں سے دعا دلات بھی گواہ بنا دو اور فوحی اللہ تعالیٰ کے لئے قائم کرو ذَلِكُمْ يُعْزُ بِهِ مِنْكَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآَخِرُ وَمِنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ مَا خَرَجَا يَجْعَلْ لَهُمْ مَا خُرَجَا اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ روانت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈڑتا ہے وہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے وَيَرْزُكُ بُمِنْ حِيْسُ لَا يَعْقِسِبْ وَمِنْ يَتَوَكَّلَ عَلُ اللَّهِ فَرُوَ حَسْبُ اور اس تو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ کمان بھی نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ پر تبقل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَعْدِهُ وَعَمْرِ قَدْ جَعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا بِلَا شُبَالَتَ لَا قَانْتُورًا کر کے رہنے والا ہے یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے وَاللَّا يَعْسْنَ مِنَ الْمَحَيْزِ مِنْ يَسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں میں سے جو ہے سے مایوس مایوس ہو چکی ہیں اگر تمہیں شک ہوتا ہوں کہ عدت تین ماہیں اوروں کی بھی جریبی تک حیض نہیں آیا اور حمل والی عورتوں کی بھی کہ وہ وضع حمل کر دیں وَاللَّا يَلَمْ يَحْزْنِ وَأُولَادُ الْأَحْمَالِ يَجَلُمْ نَعِيَزَانَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ اسْرَا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام ہی اس کے لئے آسانی پھیلہ کر دے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا حجر دے گا آسکرون من حیث رسکلتون مجھدیکم والاقذارون لتضیقون علیہن انیدی بنی رہائش دو اور یہ اپنی حسیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو تم انت تکلیف نہ دو اور ان کی افرد تو تنگی نہ کرو اور اگر وہ مربالین تو افرد خرج کرو یہاں تک کہ وہ وضائی عمل کر دے پھر اگر وہ تمہارے لئے دور بنائے تو ان کی اجرت انہیں دے دو اور اچھی انداز سے آپس میں مشورہ کرو اگر تم اپس میں تکلیف کرو تو جلدی کو دوسری ورد اس کے لئے دور بنائے گی لیوہی فے مزور سعاتین من سعاتے ومن قدر علیہ رزکو ولیوہی فے کمینا آتا ہوا لازم ہے کہ خوشحال اپنی حسیت کے مطابق خرج کرے اور جس پر اس کا حسیت تنگ کیا گیا وہ اس میں سے خرج کرے گا جو اللہ تعالی نے اس لیا ہے اللہ تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی جو اس نے دیا ہے اللہ تعالی تک دستی کے بعد جلدی آسانی پیدا کر دے گا وقائشی من قرید عدد عن عمری ربیہ ورسل فحسبناها حسابا شدیدا وعزبناها عذابا نفرا اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے انہوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا بہت سرک محاسبہ کرنا اور ہم نے انہیں سزا دی ایسی سزا جو جانے پہچانے نہ کے منابت وبانا عمریہ وقانا عاقبت عمریہ اس قسرہ تو انہوں نے اپنے کام کا وبان چکھا اور ان کے کام کا جام خسارہ ہی ہوا عدداللہ لہم عذابا شدیدا متقاللہ یا علین الباب اللہ تعالی تکرہ اللہ تعالی نے ان کے لئے سخت عذاب قیار کیا ہے سوائے اکرمندوں کے جو ایمان لائی ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب میں کال لائے جو کوئی اللہ تعالی پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں بلا شبہ اللہ تعالی نے اس کے لئے بہتری رزق بنایا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وزار کے جتنے سات عسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہیں کی پسد یتنزل الامر بینہن لتعلہو آمین اللہ علی کل شہید قدیر وآمین اللہ قد احاق و بکل شہید علم ان کے درمیان بہت مطرقہ ہے تاکہ تو جان لوگا جاکینا ہر جیس پر قدرت رکنے والا ہے بلا شبالت لنے علم جاکینا ہر جیس کا احادہ کر رکھ رکھ رہے سورة التحریب بسم اللہ الرحمن الرحیم جائزون نبی ظلمت حجم ما احمد اللہ لکھ تب تکی مرزات ازواجکا والماغ بکور الرحیم اے نبی آپ اسید کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالی نے آپ پر حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا نہائی کرہنے والا ہے یقینا اللہ نے تمہارے لئے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا ہے اللہ تعالی تمہارا کا ارسال ہے وہ سب کچھ جانے والا کمانی حکمت والا ہے جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہے پھر جب اس نے اس سے بات کہے خبر دے دیا اللہ تعالی نے نبی کو اس کی اطلاع دے دے تو نبی نے کچھ بات سے آدم کیا کچھ سے اراز کیا پھر جب نبی نے اسے ہی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے نبی نے کہا ہمجی اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانے والا خوب و خبر ہے اگر تم دونوں اللہ تعالی کی طرف قوم کرو یقینا تمہارے دل کا راست ہٹ گئی ہے اگر تم دونوں نبی کے خلافی کو بوسری کے مدد کرو گی تو یقینا اللہ اس کا مددگار ہے اور جبرائیل عبد ایک مومنین اس کے بعد مانفرشتے اس کے مددگار ہیں اگر وہ تمہیں طلاع دے دے تو قریب ایک اس کا رب تمہارا بدلہ انہیں دونوں سے بہترین بینیاں دے دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں آنی داد تائی بات عابدات سائی حات سجی بات و افکارا اتاب کرنے والیاں طوبہ کرنے والیاں روزہ دار بیوہ اور کماریاں یا جواندین آمون او روزہ کو وحکی کو نارا وکودو ہینا سوال حجارا اے لوگو جی ماندائیو اپنے آم کو اور اپنے گھر باتوں کو آم سے بچاؤ جس کا ہندن آدمی اور پکھر ہیں جس پر تم مزاج علیہ ملائی کفر بلا سوشید شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم ویفعدون ما یعمرون تن مسکت مزاج کی ان فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ ہی کرتے ہیں جایشواللدین کفرولا تاکاتلو یاو انما تجزونا ما کرنتم تعملون اے لوگو جی نونے کفر کیا جو مادرتنا کرون یقین ان تو مسی کا بدلہ دیا جاو گے جتن جنو ومنتر تیتے جایشواللدین آمانو دووو الى اللہ توبتا من نسوحا اے لوگو جی ماندائیو تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نیلے بیرنی ہیں اس دن اللہ تعالی نبی کو اور ان لوگوں کو جس کے ساتھ ایمان لائی ہیں نورہم یصحابین آئیدیہم وی ایمانیہم یقولون ربنا اتمیم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کن لشین قدیر ان کا نور کی آگے اور ان کی تہیں جانت دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمن کر دے ہمیں بخش دے بلا شبا تو ہر جن پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سکتی کرو ان کا ٹھکانہ جہانم ہے بہت ہی مرہ ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نور کی بیوی اور نور کی بیوی کی مثال بیان کی ہے قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحیر فقانتا ہما فلب یغنی عنوما من اللہ شیعہ وقیلد قلن نارمہ الداخلیر وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دون ایک بندوں کے نکاح میں تھیں پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے کی ان کے کچھ بھی کام نہ ہے اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے فیرون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجام دے دے امران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کے جس نے اپنی شرگاں کی حفاظت کے تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح بھوک دے اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کے اور وہ فرماگرداروں میں سے تھے الحمدللہ پارے کا احترام ہوا اور اگلے پارے کی دلہ بس ہوتے ہیں اعوذ باللہ موسیقا 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 موسیقی 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 ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لئے بڑکتی ہوئی آنکا عذاب تیار کر رکھا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے جہانن کا عذاب ہے اور وہ بہت پورا ٹھیکانہ ہے جب اس پہ ڈالے جائیں گے تو اس کے لئے گدے کے زور سے چیخنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی قریب ہوگی کہ وہ اسے سے پھٹ جائے جب کبھی کو گروز پہ ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس پھٹ رانے والا نہیں آیا وہ کہیں گے تو نہیں ہمارے پاس کو بردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی انہاں تو اللہ بھی والا نہیں کبھی تمہیں ایک بڑی گمراہی بھی ہو بپا لو لو کنہ نسمہ و ناکی لما کنہ فی اصحاب سائے وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھٹکتے ہوئی آنگ والوں میں نام ہوتے پاتا ربوں میں زم پھٹکتے ہوئی آنگ والوں کے لئے جو لوگ بھی دیکھے اپنے رب سے رکھتے ہیں تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو یقین ہم توسین والی بات کو کھو جانتے والا ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا وہ نہائیت باری کبیر خوبا خبر ہے وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع بنا دیا سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رسک میں سے کھاؤ اور اس کی طرف کبروں سے اٹھ کر جانا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں تنسا دے تو اچانک وہ ہچ کو لکھانے لگے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پترہ والی آنگی بھیج دے فسط عالمونہ کی خاندیر پھر جلد ہی تم جانگو گو کے سہر میرا ڈرانا ولا قد قذب اللہینا من قبلیم فکئی فکارنا نکیر بلا شبہ شکیران سے پہلے لوگوں بھی جٹھلایا تھا پھر کیسا تھا میرا عذاب کیا انہوں نے اپنی اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھلائی ہوتی ہیں اور کبھی سمیٹھ لیتی ہیں رحمان کے سوا میں کوئی نہیں تھامتا بلا شبہ ورچیز کو خوب دیکھنے والا ہے یہ کون ہے وہ جو تمہارا دشکر ہو جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے کعبر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ اپنا رزق رکھ لے بلکہ وہ سرکشی اور گرنس پر علی ہوئی ہیں تو کیا وہ شب زیادہ ہدایتی آفتا ہے جو دے وہ چلتا ہے یا خوشو جو سی دردو کرسی دیرہ پرچتا ہے قلوب اللہ بھی انشاکم و جعل لکھو السمع و لبسوار و لعفیدہ قلیل مما تشکرون کہتو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے لئے کان آنکھیا و دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو قلوب اللہ بھی در اکو فی الارد و ایلیہ تم شروع کہتو وہی ہے جس نے تمہیں زنیر میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرح تم جمع کیے جاؤ گے قلوب اللہ بھی در اکو فی الارد و ایلیہ تمہیں پیدا کیا وہ کہتے ہیں اگر کچھ سچی ہو تو یہ بات کا پورا ہوگا قل اینما لعلم منداللہ و اینما انا نظیر مدید کہتو یکینا اس کا ایک صرف اللہ کے پاس ہے اور حقیقت میں میں کلا درانے بالا ہوں پس جب اس کو کریم سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا اور کہا جائے کہ یہ ہی ہے وہ جس کو تم آگا کرتے تھے کہ تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور اللہ حدا کرتے جو میرے ساتھ ہیں یا فرحب فرمائیتو کافروں کو دردنا کا عذاب سے کون پناہ دے گا قل او رواح مارو آمنہ بھی وعليه تبکلنا فسا تعالیٰون منو وفی زلالی مو بھی کہتو وہ مسیرہ من بلدے اسی پرمان بھی ماندائے اسی پرمان نے بھلوسہ کیا تو جل دے تم جاندو گے کہ کلی گمرائی بھی کون پڑھا گے قل اروائیتو من اسفح مارکم بھولا فمی یعطیكم بمائی مائین کہتو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہر چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بینتا ہوا پانی نہ دے گا سورت القلم بسم اللہ یروح مان یروحیم نور والقلم ومائی السرور نور قلب کی قسم اور اسی قسم جو وہ دکھتے ہیں مان تبین عمد ربی کبھی مجنون آپ اپنے رب کے فضل سے ہر جس دیوانے نہیں ہیں وَإِنَّا لَكَلَا عَجَرًا وَإِنَا مَمْدُونَ اور آپ کے لئے یقیناً ایسا عجر ہے جب ان کا تیمونے والا نہیں ہے وَإِنَّا لَعَلَا عَلَا قُلُقٍ عَزِيبِ بِلَا شُبَاء وَيَقِنَا عَزِيبِ وَإِنَّا لَكَلَا عَلَا قُلُقٍ عَزِيبِ بِلَا شُبَاء تمہارا ربھی سے اللہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے پڑھتا گیا اور وہ ادایتی آپ تعلقوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے فَلَا قُلِهِمُ بَزِّيبِ جنوانچے آپ جتنالے والوں کا کہنا نہ مانے وَدُو رَوْتُو دَهِرُمْ وَيُدْهِرُمُ وہ چاہتی ہے کاش آپ نرمی تیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں فَلَا قُلِهُمْ لَحَلَّا بِن نَحِيئِ کسی ایسے شخص کا کہنا مک ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا زلی ہے بہت تانے دینے والا چولی بھی بہت اور دوب کرنے والا ہے بلائی سے بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا سخت بنادار ہے سخت مزاج اگڑ ہے پھر اس کے بعد بے نصب بھی ہے یہ کہ بھومان والا اور بیٹوں والا ہے جب ہماری آیات اس پر پڑی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں سرسیبو علی الفردو جن ہیم اس کی ناک پر دعو لگائی گے اینا بلونا مکمہ بلونا اصحاب الجن اذا اقسمو لیسلمنہ وسمحی یقینم ہم نے انہیں بھی ویسی ہی آسمائش میں ڈالا ہے جیسے اپنے باہت والوں کے آسمائش کے تھے جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سوی رہی اس کا پھل ضرور توڑا دیں گے وَلَا يَسْتَسْمُونَ وہ استثناء نہیں کر رہے تھے فَتْوَا فَعَلَيَا تْوَا اِمُنَا رَبِّكَ وَا اِمُنَا اِمُونَ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک آزاب پھر گیا حال انکہ وہ سو رہے تھے فَأَسْفَحَدْكَ سْوَرِیم تو وہ باہت صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانت ہو گیا فَتْنَا دو مُسْتَسْمِن خیر پھر صبح ہوتی انہوں نے کہا دوسرے کو کبارا آنے گا تو عالی حرسی کو انکر تو سواری میر یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تو پھل توڑنے والے ہو فَنْفَالَكُو وَمُنْ يَتَخَافَتُور چنانچہ وہ چل پڑے اور آپ اس میں جھوکے جھوکے بانے کرتے جاتے تھے اللہ یدعو لنہا یوم علیکم مسکر کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس سباغ میں ہر گستہ کرنا ہونے پائے وَغَدْهُوَ لَا حَلِدِ قَادِرِ رُسُمَ سُبَهُ نِكْلِ اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے فَلَمْنَا رَعُوَا قَالُونَ لَزَالُونَ مگر جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو کہا یقینا ہم ضرور راستہ بولے ہوئے ہیں بل نحن محروم بلکہ ہم محروم ہیں فَالَوْسَتُمْ عَلَمَا قُلْ لَوْلَا تُصَبِّحُونَ ان میں سے بہن تر آدمی نے کہا کیا میں تمہیں کہتا رہا تھا کہ تم تصویر کیوں نہیں کرتے فَالُسُبْحَيْنَا رَبِّنَا اِنَّا تُمْنَا ظَالِمِينَ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب بلا شبہ ہم نہیں ظالم تھے فَاقُبَلَ بَعْزُمْ عَلَى بَعْزِيَةَ لَا بَبُورْ پھر میں ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپ اس میں ملامت کرنے لگے قَالُوْيَا وِيْلَنَا اِنَّا قُلْنَا تُوَعِيْنَا انہوں نے کہا ہماری بربادی یقینا ہم حد سے بڑے ہوئے تھے اَسْأَا رَبُّنَا يَوْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَابِبُورْ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا یقینا ہم اپنے رہنے کی طرف رابہ ہونے والے ہیں قَالَلِكَ الْعَذَابِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْقَانُوا يَعْلَبُورْ اس طرح عذاب آتا ہے اور یقینا آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے کاش وہ جاندے ہوتے اِنَّ لِلْمُتَقِينَ عَنْتَرْبِنْ جَمْنَا دِنْا عَيَمْ یقینا اللہ تعالیٰ سے نردے باروں کے لئے ان کے رم کے پاس نمت والی جردی ہیں اَقَالَا جَعَلُوا مُسْلِمِينَ اَقَالُ مُجْرِمِينَ تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دے گے مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تو بھی کیا رہے تم کیسے فیصلہ کرتے ہو اَمَا لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَمْبَيَّرُونَ کَبِلَشُوَا تمہارے لئے اسم مُحِی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو اَمَا لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَادِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ یا تمہارے لئے ہمارے ذنبے کوئی عہد ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لئے جقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کروگے سَنْهُمْ اَيْشَوُمْ بِلَا لِكَ زَعِيَامَةِ ان سے پوچھئے کہ میں سے کون اس کا زامن ہے اَمَلَا بِشُرَقَةَ فَرْيَعْتُوْ بِشُرَقَةَ اِمْنِنْ تَارُوْسْوَادِكِ یا ان کی کچھ شریک ہے تو وہ اپنے شریکوں کو لیے اگر سچی ہیں یا وَيُوْمِ شَبُعَانَ سَعْتِنِ وَيُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَبِعُونَ جن دن پندلی کھول دی جائے گے اور وہ سجدوں کے لئے بلائی جائے گے تو وہ استعطاق نہیں رکھیں گے وَاشِعَتَنَا بُسْوَالُمْ مَرَحَكُمْ دِلَّةِ وَقَدْ كَالُوْ يُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِحُونَ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گے زلت ان پر چھا رہی ہوگی حالانکہ ملشبہ انہیں سجدوں کے لئے بولایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح صادق تھے وَدَرُنِي وَوِيُّ بَذْدِهُ بِعَانَ الْحَدِيرُ سَرْوَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جڑھلاتا ہے ہم ضرور ہی نیازتہ آجتہ لے جائیں گے جان سے وہ نہیں جانے گے وَوَمْ لِلَهُمْ نَقَيْدِ مَتِيرُ وہ میں ان کو محرد دوں گا یقین ان میری خفیہ تدبیر بہت مسکوت ہے اَمْ تَسْعَلُهُمْ اَجْرَقْبَهُمْ فَغُرَمْ مِنْ مَتْقَدُورِ یا ہم سے بوجھت مانتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھت ہیں اَمْ اِنْ تَغُرُ وَعِبُهُمْ يَفْتَغُورِ یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں چنانچہ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی مانک نہ ہو جب اس نے دعا کیا حالانکہ وہ غم سے برا ہوا تھا اگر اس کے رب کے نعمل سے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مسہمت کیا ہوا چکھیا زمین میں پھینک دیا جاتا وَجْدَبَاهُ لَوْخُرُ وَجْعَلَهُ مِنَ السْوَالِ مِنِ پھر اس کے ربوں سے مُتْقِب کیا پھر اس سے نیک لوگوں میں شامل کر دیا وَعِيَا قَادُوا الَّذِينَ كَفَرُ وَلَا يُزْلِقُونَ كَبِيَا بُسْوَارِهُمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کُفر کیا آپ کو اپنی نگاموں سے ضرور ہی پسر آ دے جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتی ہیں یقین ہے یہ تو بلکہ دیوانہ ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لئے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں سورت الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق حق ثابت ہونے والی منحق کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی تبا سمود وعالو بالقاری سمود ورات نے کھڑ کھڑانے والی کیابت کو جتلایا فَمَا سمود وعالو بالقاری سوچ سمود تھی انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے حلاق دیا گیا وَعَمْنَا عَادُوا قَوْلِ مُوْبِرِي حَنْسَلُسَلِنَعَاتِيَا جو آتھ تھے تو مصل پھردی تیز و دو تاندی سے حلاق کر دیئے گئے جو کابوں سے بہر ہونے والی تھی سَبْوَرَحَا عَلَيْنُ سَبْعَلِيَانِهُ وَسَقْعَلِيَةَ اَيَّا حَسُوبَنْ فَتَرَ الْقَوْرُ فِيهَا سَرْعَا قَنْتْنَمْ عَاجَا زُرَمْ لِنْفَابِيَا اس نے اسے ساتھ راتیں اور آٹھ دن ان پر جڑ گاڑ دینے کے لئے وہ سلسل چلائی رکھا سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح بچھاڑے گئے 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 خجور کے کھوکلے تنی ہیں فَالْتَرَا لَهُمْ اِمْبَابِيَا کیا دن میں ایک باکی رہنے والا دیکھتے ہو وَجَا فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُحْتَبِقَالُ بِلْفَادِيَا پھر انہوں نے اور جو اسے پہلے تھے الٹائی کے بستیورے میں گناہوں کا اتقاب کیا تھا فَاسَهُمْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَا اَقْضَهُمْ اَقْضَتَ الرَّبِيَا پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نام فرما دیکھے تو اللہ تعالی نے انہیں بڑی سخت گریف میں پکڑا اِنَّا لَمَّا قَبْلْمَا وَحْمَنْ عَلْبُمْتِلْ جَارِيَا بِشِقْ جب پانی ہند سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا لِنَا جَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَتَ وَتَعِيَهَا عُذُنُ وَعَيَا تاکہ ہم اس کو تمہارے لئے جسیت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں فَائِدَا مُخِمَ بِسْسُورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَا چنانچہ جب سور پر پھوکا جائے گا ایک بر پھوکنا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُقَةٌ وَاحِدَا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھائے جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائے گے ایک ہی بار ٹکرا دینا وَيَوْوَا اِدُوَا قَادِ الْبَاقِيَا تو اس دن واقعہ ہو گئے والے واقعہ ہو جائے گے وَلْشَقْتِ السَّمَانُ وَایَا يَوْوَا اِدُوَا آگِيَا اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن کو کمزور بر براب در مراب کا بَلَكُوْعَلَا عَجَائِهَا فرشتی اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن تیرے رب کے عرشت کو آٹھ فرشتی اپنے اوپر اٹھائیں گے اس دن تم پیش کیے جاؤ کہ تم سے کوئی چھپی رچی چھپی نہ رہ جائے گے فرشتی اپنے امینی فی اکول ہا امکرابو کتابیا سو جس کو اس کا نامہ مال اس کے دائی ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ مال پڑھو اگنی زن تو انی مولا اپنے حسابیا جقینر پہ جقین رکھتا تھا بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں فہو اپنی عائشت روازیا پھر وہ قصدیدہ زندگی میں ہوگا فی جنت عالیا علی مقام جنت میں وہ توفہ دانیا جس کے پھر قریب ہوں گے قلو وشربو حنی اپنی ما اسلم تغفل آئیہ ملخالیا مزے سے کھاؤ گیو اپنے نامہ مال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے وانما من او دیا کتاب بہو بشمالی فی اپو حیالی تنی لکو دا کتابیا لیکن جس کو اس کا نامہ مال بائی ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہیں گا اے کاش میرا نامہ مال مجھے نہ دیا جاتا بلہو عدل ما حسابیہ اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے یاری تہا کاندل قاضیہ اے کاش میرا موت فیصلہ کن ہوتی ما گناہ عنی مالیہ میرا مال پر ایک کام نایا حلقہ عنی سلطھانیہ میری حکموت مجھ سے برباد ہوگی خضوہ فغلو قبرو اسے اور اسے توبڑا دو سمال جرحی مصفلو پھر اسے جہنم میں جھوک دو ایک ایسی زنجیر پہ جس کی پیمائی سبتر ہاتھ ہے اس کو جگڑ دو وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا نہ ہی مسکیم کو کھانا کنانے کی ترگیب دیتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَهَا بُنَا حَبِيبِ سو آج ہم اس کا کوئی کم خار دوست نہیں وَلَا فَعَابٌ إِلَّا مِنْ وِسْلِمِ اور ربیب کے سوا اس کے لئے کوئی کھانا ہے لَا يَأْبُرُهُ إِلَّا الْخَابِيُوْرِ جیسے ایک خطا کروں میں سوا کوئی نہیں کھاتا فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُوْسِرُرُ پس نہیں میں قسم گاتا ہوں چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُوْسِرُ نَا اُن کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے اِنَّهُ لَا قَوْلُ رَسُولِ الْقَرِيمِ یقین ہے وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِينَ اُمَّا تُوْمِنُو اور وہ کسی شائر کا قول نہیں تم لوگ بہت ہی کامی مان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ قَالِينَ قَلِينَ مَّا تَذَكَّرُونَ نہ کسی قاہِر کا قول ہے تم لوگ ہی نسیلت قبول کرتے ہو تَنزیل من رب العالمین یہ جہانوں کے ربی طرف سے نازل کیا ہوا ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْسَ الْعَقَاغِرِ اگر وہ ہم پر کوئی بات کھڑ کر لاتا لَأَخَسْنَا مِنْهُمِ الْجَمِينَ تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاں سے پکڑتے فَمْ مَلَقَتْوَانَا مِنْهُ الْوَتِيرِ پھر یقیناً ہم اس کی رگے جان کار دیتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ آَحَدِنَ عَنْهُ حَاجِزِيرِ پھر تم سے کوئی بھی اس سے رکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ الْلِمُتَقِيرِ اور یقیناً ہم ان کے لئے بلا شبائق نسیت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں وَإِنَّا لَنْعَلَمَنَّ مِنْكُمْ مَقَدْدِبِيرِ اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم سے کچھ لوگ جڑھلانے والے بھی ہیں وَإِنَّهُ لَا حَسْرَةُمْ عَلَى الْكَافِرِي اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لئے کچھ تاوہ ہے وَإِنَّهُ لَا حَقْ وَلَيَقِيرِ اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے فَاسْرَةُمْ بِهِ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ جنہا جیب اپنے رب عظیم کے نام کی تصمیح کریں ایک سورة اور پڑھتے ہیں سورة المعارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سالسائل ویعنا بواقع سوال کرنے والے نے باقی ہونے والے عذاب کا سوال کیا ہے لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِر کافروں کے لئے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں من اللہ دل معارج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو اروج کے زینوں والا ہے فَاسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا جنہا جب صبر کرے باندھ اچھا صبر اِنَّمْ يَرُنَوْ لُبَعِدَى جی کِننوں سے دور سمجھ دیئے وَنَرَوْا قَرِيبًا ہم اسے قریب دیکھتے ہیں یو مَتَقُونُ السَّمَا وَكَالْمُهُدْ اُس دن آسمان پھگلے ہوئے تابع کی طرح ہو جائے گا وَتَقُونُ الْجِبَارُ وَكَلْ اِهِدْ پہاڑ دُوکی ہوئی رنگی رہو کی طرح ہو جائے گا کوئی بلی دوست کیلئے وہ کسی بلی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ انہیں دکھائی جائیں گے مجھے چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے کاش کو فدیر میں دے دے اپنے بیٹوں کو وہ صاحبتی ہی واقعی اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو وہ خصیلت ہی لطیت ہوگی اور اپنے قریبی خاندان کو جون سے جاہو جون سے جگہ تھا ومن فی الارض جبیعان سو مجھنجے ان سب کو جو زمین میں ہیں پھر وہ فدیہ اس کو نجاہ دلا دے وکاللہ انہا لزو ہرکس نے یقین انوش اللہ مارتی ہویا ہے لزا عطل شوہ جب ہوا سر کی خال کو اتان پھنچنے والی ہے تَعْعُمَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّ وہ ہر اُشز کو بلائے گے جس نے پیٹ پیریہ روم بڑا وَجَمَعَ فَعُوَا اور مَا جَمَعَ کیا پھر اسے بند رکھا اِنَّ الْإِنسَانَ قُلِكَ هَنُوَعَ بِلَا شُبَعِ اِنسَانَ قَمْنِ مَنْ فَيْدَا کیا گیا ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوَعَ جب اس کو تقلیم پہنچتی ہے تو بھرا جانے والا ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَعَ جب اسے بلائی پانچتی ہے تو بہت رکھنے والا ہوتا ہے اِلَّا الْمُسْوَلِينَ مَگر اُوْ نَمَازِينَ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صُلَاتِهُمْ دَائِقُونَ جو بھی نماز کی ہمیشہ پاپدنی کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ فِيَهُوَا دِهِمْ حَقٌ مَعَلُونَ وَجِن کے معلوم ان کو قرر حق ہے لِسَّائِ وَالْمَحْرُونَ سائل کا اور محروم کا وَالَّذِينَ جُسُدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور وہ لوگ جو جزا کے دل کو سچ مانتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَزَابِ رَبِّنِ مُشْرُقُونَ اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرگنے والی ہیں اِنَّ عَزَابَ رَبِّنِ بَرَبِّنِ غَيْرُ مَعْبُونَ یقین ان کے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ مَحَافِزُونَ اور وہ لوگ جو اپنی شرق کہوں کے حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ اَصَوَاجِ مَوْمَا مَلَقَتْ عَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْعُبِنِ سبای اپنی بیوی اور راوتوں کے جن کے مالک اُن کے دائمان ہیں یقین ان وہ منامک کیے ہوئے نہیں ہیں فَمَنِ بَتَوَا وَرَا أَذَلِكَ فَاُلَا قَوْمُ لَعَاتُونَ پھر جو کوئی اس کے علامت تلاش کرتا ہے وہی حق سے تجابوس کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِي أَمَانَاتِهُمْ وَعَذِهُمْ رَاعُونَ اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے احمد کا پاس رکھنے والی ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهُمْ قَائِمُونَ اور وہ جو اپنی گوانوں پر قائم رہنے والی ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ اور وہ لو جو اپنی نمازوں کے خاصل کرتی ہیں اُلَاٰئِكَ فِي جِنَّةِ اُمْ وَقَرَحُورِ یہی لوگ جنتوں میں عزت دی جانے والی ہیں فَمَالِ لَّذِينَ كَفَرُونَ تِبَلْغَمُ اسْمُورْ بِي پھر کامروں کو کیا ہوگا کہ آپ کے طرف دوڑے چلے آنے والی ہیں عَلِ الْيَمِينِ وَعْلِ شِمَالِهِنِ سِرْ دَائِ بَائِسِهِ قَرُوْ دَرْ قَرُوْ کہ ان میں سے ہر شر جتما رکھتا ہے کہ وہ لحمت بری جنت میں دعفل کر دیا جائے گا ہر کس نے ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں پس میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے رکھے اس پر کے ہم بدلے میں اسے اچھے لوگ لے آئے اور ہم ہر کے ساتھ جس نوالے نہیں ہیں چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہے اور کھیلتے رہے حتیٰ کہ اپنے اس دل سے آخر جس دل کا بوادہ دیا جاتے ہیں جس دن ہی اپنی کپروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کے طرف دوڑے جا رہے ہیں ان کی نکاہیں جھوڑی ہوگی زلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی یہی وہ دن ہے جس کام سے وعدہ کیا جاتا تھا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وصلی وصلی على نبینا محمد محمد کریم یا رب لکا الحمد کما ينبغی الجلال وجہك وعظیم سلطانک ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الفقر وقینا عذاب المیزان ربنا هب لنا من ازواجنا وزریاتنا قروت عائل وجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انکا انت سمیر العليم وطبع لنا انکا انت التواب وحیم یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لئے قبول فرما دے یا رب آئندہ زیادہ سے زیادہ علم آتا فرما دے یا اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما دے اے اللہ ہم ہر لمحان علم میں آگے بڑھتے رہیں درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اے اللہ ہمارے اس علم کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لئے تکلیفیں برداشت کی اور ہمیں سکھایا پڑھایا رب الحمدہ کمار بیانی سنیرہ یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کے دعا کرتے ہیں اور ہر طرح کی خیر ہم پہ جاری کر دیں رب انی لما انزلتا اللہ یا من خیر انفقیر یا اللہ ہم خیر کے محتاج ہیں تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز دے یا رب ہمیں بہترین اولاد آتا فرما بہترین رشتے داریاں آتا فرما وہ جو تو نے ہمارے لئے رشتے دار بنائے یا رب ہمارے لئے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا رب العالمین تو ہم سب کو معافہ کر دے اور ہم سب پر رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے رب بن لے اندک بیتن فی الجنہ یا اللہ تو ہم سب کے لئے اپنے پاس اپنے گھر میں جنت بنا دے اپنی جنت میں ہمارے لئے اپنا گھر بنا دے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی سچائی کے مقام پر داخل کر دے اور سچائی کے مقام اسے ہی نکال یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے مددگار قوتیں طاقتیں فراہم کر نیکی کے جس کام کو لے کر ہم چلے یا اللہ اس کو قبول کر لے یا اللہ اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے یا اللہ اس دین کے کام میں اس خیر کے کام میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جائے یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا چاہیے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں یا ہر جگہ ہم پہ اپنی برکتوں کا نظر فرما دے یا اللہ سب سے بڑے دشمنوں سے منفوز رکھنا رب عوض بکا من حمزات شیعہ پیر وعوض بکا رب عیسرور یا رب شیطان کی اکسامتوں سے بچانا یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالیں یا رب العالمین ہمیں بخش دے یا اللہ ہم پہ رحم فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو نماز کا پبن بنا دے یا اللہ ہماری دعائیں سن لے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے یا اللہ ہمارے پیچھے لیے ہمارے لئے صدق جاریہ بنا دے یا اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا یا رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہماری اولادوں کو بخش دے کیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے یا رب العالمین ہمیں دنیا آخرت میں بھی صالحیت کا ساتھ عطا فرما یا رب العالمین ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ ہمیں ساری نعمتوں پر شکر عدا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی ہمارے والدین کو عطا کی اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے یا اللہ یا رب العالمین انہیں ایمان نصیب کر دے یا اللہ انہیں تقوی عطا کر یا اللہ انہیں حیاء عطا کر یا اللہ انہیں حفاظت فرما یا اللہ انہیں ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ انہیں اطاعت گزار بنا دے یا اللہ اپنے والدین کا وفادار بنا دے یا اللہ انہیں دین ایمان اطاف فرما دے ربعنا آتینا فر الدنیا حصنا وفی الاخرت حصنا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اطاف فرما دے آخرت میں بھی بھلائی اطاف فرما دے یا رب العالمین ہمیں آنگ کے عذاب سے بچالے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت اطا کر اور ہمارے لئے ہمارے معاملوں میں رہنمہ ہی عطا فرما اے رب ہم نے تجھ پہ بھروسہ کیا تیری طرف ہم نے رجوع کیا تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے یا رب العالمین ہمارا لوٹنا خوش گوار کر دے اللہ ہماری موت آسان کر دے اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے یا اللہ جو ہم پڑ رہی ہیں اس کو ہماری قبروں پر چراغ بنا دے ان کو اس پڑے ہوئے کو ہماری جنب کا باہو بنا دینا یا رب العالمین ہشر کے دین عمل کے ساتھ اٹھانا اپنا عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور مکمل کر دے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علی و تب علینا انکا انتا تواب و روحیم ربنا اتمیم لنا نورنا اے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے یا اللہ ہمیں بخش دے تو ہر چیز پر خوب کا دی ہے اے ہمارے رب ہمارے ازواج ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈ کا دن کر یا اللہ ہمیں موت کیوں کا امام بنا دے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہر شخص سے محفوظ رکھنا ہر بیماری سے ہر گمرہی سے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہم پر صبر اڈین دے جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں جو چیزیں ہمارے لئے مشکل ہیں یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر آتا کر یا اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں تجھ سے اچھا گمان رکھتے ہوں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں یا اللہ ہمارے دلوں کو تیڑا نہ کرنا یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی آتا فرمانا یا اللہ ہمارے گرہوں کو بخش دینا ہمیں آپ کے عذاب سے بچھنا یا اللہ ہمیں بڑے گناہگار ہیں حقیقت میں گناہگار ہیں یا رب العالمین ہم خطاؤں کا اعترام کرتے ہیں اپنی کتائیوں کا بھر جوک کا نہ سمجھی بے اقلی کا یا اللہ ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کتائی کی ہو ہمیں معاف فرمانے اللہ ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو ہمارے معاملے میں ہمارے زیادتیوں کو بخش دے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ دے کافر قوم کے مقابلے ہمارے مدد فرمانے یا رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی نہ نہ رکھنا جو ایمان لائے یا اللہ ایمان والوں کے بارے میں کوئی نہ نہ رکھنا اے رب تو بہت شفقت کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اے رب العالمین ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر دے یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا وعدہ تمہیں اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہے یا اللہ کیامت کے دن رسوا نہ کرنا یا اللہ کیامت کے دن جہنوں کی آگ سے بچا لینا ربنا تقبل مننا انکا تصمیل علی وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ و اللہ ارطا نستغفرکا و نطوبو الیک اللہم صلی و صلیم علا دمی جنا محمد قریب آمین آمین جا ربنا دمی